او رمضان او رمضان 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام البر ممبئی کی جانب سے سلسلہ واری پروگرام توفہ رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے بات چل رہی تھی کہ ایک مسافر کتنی دوری کے سفر پر روزہ توڑ سکتا ہے اس مسافر کے لئے شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں اس میں کچھ حد بندیاں بھی آئیت کی گئی ہیں کہ ایک مسافر مسافر کب بنتا ہے اور شرعی نکتے نظر سے اس آدمی کو یہ رخصتیں کب حاصل ہوتی ہیں آپ دیکھیں امائی بن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لغوی اور استلاحی اعتبار سے قصر سلات کی مسافت کے لئے عرف عام کو بھی دیکھنا چاہیے یہ بھی ایک مرجہ ہے جیسے سفر کے لئے آدمی سواری زادیرہ ضروریات سفر کا محتاج ہوتا ہے تو اس کے لئے سفر کی رخصتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں لیکن آج کے اس دور جدید میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑی ہی آسانی کے ساتھ اسی پچاسی کلومیٹر سفر کر لیتا ہے اور اس آدمی کو سفر کی ضروریات اور سفر کے لئے کوئی ایسی خاص ضرورت پیش نہیں آتی ہے اور اس کی حالت مسافر کی حالت نہیں بنتی ہے تو اس کی بنیاد پر ان علماء اکرام نے اس بنیادی نکتے کو بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مسافر کی حالت بھی متغیر ہونی چاہیے اور پھر اگر ایک آدمی اسی سے زائد کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اور اپنی ضروریات سفر کے جو لبازمات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک آدمی حالت بدل جاتی ہے تو پھر اس آدمی کو یہ رخصت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے اسی تیراسی کلومیٹر کے بعد وہ شخص جو ہے ان رخصتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نماز کو قصر کر سکتا ہے جمع وینہ صلاتین کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے وہ شخص اپنے روزوں کو توڑ سکتا ہے اور ان روزوں کو بعد میں قضاء دینی لازم اور ضروری ہو جاتی ہے اور یہ رائے دلیل سے قویتر اور بہتر معلوم ہوتی ہے آج کے تیز رفتار دور میں قصر سلات اور روزہ توڑنے کے مسئلے میں اسی سے ستاسی کلومیٹر کے ساتھ مسافر کی حالت اور تبدیلی کا بھی اعتبار کیا جانا چاہیے عرف عام کے اعتبار سے ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ناظرین اے کرام کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر اپنی بستی اور شہر سے باہر نکل جانے کے بعد ہی نماز قصر کر سکتا ہے اور روزہ توڑ سکتا ہے اگر ایک شخص اپنے گھر سے سفر کا ارادہ کر کے باہر نکلا یا ابھی وہ اپنے گھر میں ہی ہے صرف اس نے سفر پر جانے کا قصد اور ارادہ کیا ہے تو اس آدمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ شخص نماز میں قصر کرے یا روزہ کو توڑ دے جب تک وہ شخص اپنی بستی کے آخری گھر سے باہر نکل نہیں جاتا اپنے شہر سے وہ باہر نہیں نکل جاتا اس وقت تک اس کے لئے روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے امام ابن المنظر رحمہ اللہ نے اس بات پر مشاہیر علماء اسلام کا اجمع نکل کیا ہے جیسا کی المغنی کے اندر اللہم ابن خدامہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے قصرِ صلاة کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد بھی پیش نظر ہونا چاہیے وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ عَنْ تَقْسُرُ مِنَ السَّلَاحِ جب تم سفر میں ہو جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے امام شنقیتی رحمہ اللہ نے اس بارے میں بیان کیا کہ مسافر اپنے شہر کے تمام رہائشی گھروں سے باہر نکل جائے اور باہر نکلنے کے بعد ہی نماز کو قصر کر سکتا ہے صرف سفر کا قصد اور ارادہ کر لینے سے اپنے گھر یا شہر میں رہتے بیئے قصر نہیں کر سکتا یہی رائے جمہور علماء اسلام کی ہے اور عیمِ عربہ اور اکثر فقہ کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکل کر کے ذل حلیفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اپنے شہر سے لگا ہوا باغ جس میں لوگ سکونت اختیار کرتے ہیں اس کا حکم بھی آبادی کا ہے جب تک آدمی اس سے باہر نہ نکل جائے نماز قصر نہیں کر سکتا روزہ نہیں تو سکتا اور جمہور علماء کا استدلال اسی آیت کریمہ سے ہے کہ قصر زمین میں سفر کے ساتھ مشروط ہے اور جو شخص اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا گویا اس نے زمین میں ابھی تک سفر ہی نہیں کیا ہے تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس اہم ترین مسئلے میں علماء نے اس نکتے کو ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے رہائشی علاقے کی آخری گھر اور باہر جہاں لوگ رہتے ہو تو اس سے آدمی جب تک باہر نہ نکل جائے وہ آدمی اپنی نماز کا قصر نہ کرے اور روزہ کو نہ توڑے اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سفر کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکلنے سے پہلے اس شخص نے روزہ توڑ دیا چاہے وہ روزہ کسی چیز کو کھا پی کر کے توڑ دیا یا اپنے گھر میں قصد سفر کی بنیاد پر سفر کا ارادہ ہونے کی بنیاد پر جمع کے ذریعے سے اس نے روزہ توڑ دیا تو ایسے شخص کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گی اور قضہ بھی لازم آئے گی اور اس آدمی کو اگر اس نے روزہ کھا پی کر کے چھوڑا ہے تو اس کی قضہ دینی اس کے اوپر واجب ہوگی اور اگر اس نے جمع کے ذریعے سے روزہ کو توڑا ہے تو ایسے شخص کے اوپر قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں لازم آئیں گے اس لیے کہ وہ ابھی تک اپنی بستی اور اپنی شہر کے باہر نے نکلا ہے تو اس حیثیت سے میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ اس اہم ترین مسئلے میں علماء اکرام نے یہ بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں جسے ایک مسافر کو اپنے روزہ سے متعلق ان مسائل کو سمجھنا چاہیے مسافر کتنے دن تک نماز قسل کر سکتا ہے اور جمع کر سکتا ہے اور کتنے دن تک روزے کو چھوڑنے کی اسے روست ہے یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کے جواب میں کئی علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ ایک مسافر جب تک کسی شہر میں متعلق ٹھہرنے کا عظم نہیں کرتا اس وقت تک وہ مسافر ہے اس کی مدت ایک مہینہ ہو یا ایک سال ہو کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو مسافر یا تو ماہو ایام کے اعتبار سے ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے اور یا جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کی تکمیل اور اس عمل کے مناسبت سے وہ آدمی ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے جیسے اس شہر میں دس دن یا ایک مہینہ ٹھہرنا ہے اور پھر واپس چلے جانا ہے اپنے شہر لوڑ جانا ہے تو ایسے مسافر کے لیے چار دن کی رخصت ہے اور اس سے زیادہ ٹھہرنے کی صورت میں ایسے مسافر کے لیے رخصتیں اس کے لیے ختم ہو جائیں گے اور اس آدمی کی حیثیت مقیم کی ہوگی اس کو پوری نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا تو ایسا شخص جو ایک متعینہ مدت تک چار دن سے زائد ایک متعینہ مدت دس دن آٹھ دن پندرہ دن اگر کسی سفر میں ٹھہرتا ہے تو اس شخص کو متعین ہونے کی وجہ سے مدت کی تعین کی وجہ سے اس آدمی کے لیے چار دن سے زیادہ روحصت حاصل نہیں ہوتی ہے لیکن ایسا آدمی جو اپنے ارادے میں متردد ہے یا اپنے عمل اور کام میں وہ آدمی کا وقت متعین نہیں ہے مثلا کسی شہر میں وہ سفر کر کے گیا اپنے مریض کو لے کر کے اب اسے پتا نہیں ہے کہ اس کا مریض کب تک سہتیاب ہوگا یا اس کا مریض اس ہاسپٹل سے کب رخصت پائے گا تو اب اس آدمی کے لیے جب تک وہ شخص وہاں ٹھہر رہا ہے وہ آدمی اپنے نماز کی قصر کر سکتا ہے اور وہ اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے تو اس طریقے سے شریعت نے اس آدمی کو یہ رخصت دی ہے جیسے آدمی کہتا ہے کہ جب تک میرا علاج ہوگا میں یہی رہوں گا مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کا علاج کب تک چلے گا اور اس کو کب تک رکنا پڑے گا تو ایسا مسافر جب تک اس کی نیت مستقل اور متعین دنوں تک اقامت کی نہیں ہو جاتی وہ اگر متردد ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ سفر کی رخصتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا نماز میں قصر اور روزہ چھوڑنے کی رخصتوں سے حاصل ہوگی ہے البتہ بعد کے دنوں میں اس کے اوپر روزے کی قضاء دینی یہ لازم اور ضروری ہوگی ہے یہ علماء اکرام نے جو ہے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے فتا و نور علد درب کے اندر نکل کیا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی چیز کو نکل کیا ہے کہ ایک آدمی اگر چار دن سے زائد کسی جگہ میں ٹھہرتا ہے اور متعین ہے اس کی مدت رجوع کی تو اس آدمی کو قصر اور روزہ توڑنی کی اجاعت نہیں ہے لیکن اگر وہ آدمی متردد ہے اور وہ اپنے اس عمل میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ کتنے اتنی ہاں ٹھہرے گا تو ایسے شخص کے لیے یہ رخصتیں حاصل ہو جاتی ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تبوک میں اللہ کے نبی بیس دن تک آپ نے قیام کیا آپ متعدد رہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تقریباً دس سے زائد دنوں تک اللہ کے نبی ٹھیرے رہے اور آپ قصر کرتے رہے تبوک میں بیس دن سے زائد ٹھیرے رہے اور قصر کرتے رہے تو ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاہوں میں نقل کیا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک مسافر کو اس طریقے سے روشت حاصل ہوتی ہے ایسے امام ابن عسیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص مستقل ڈرائیور ہے اور وہ پورا سال سفر ہی کرتا رہتا ہے تو ایسے ڈرائیور کے لیے پجرت پر گاڑی چلانے والے کے لیے اگر سفر میں تیز دھوپ اور گرمی کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسے مسافر کے لیے روزہ توڑ دینے کی رحصت ہے اور ایسا ڈرائیور جو مستقل سفر میں ہی ہوتا ہے جب تھنڈی کے دن ہو یا چھوٹے ایام ہو جس کے اندر وہ مشقت اور حرج میں پڑے ویگر روزہ رکھ سکتا ہو تو کم تکلیف اٹھا کر کے اس آدمی کو ان دنوں کے اندر قضاء دینا یہ جائز اور دروست ہے جیسا کی علامہ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے مجالیس و شہر رمضان کے اندر اس فطمہ کو نکل کیا ہے ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں بھائیو کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ چھوڑ دینا افضل ہے اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ راجع قول کے مطابق مسافر کے لیے اگر روزہ رکھنا مشقت سے خالی ہو سفر آسان ہو اور آدمی بگیر کسی مشقت کے سفر کر رہا ہے تو ایسے مسافر کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو روزہ رکھ لینا بہتر عمل ہے اور اگر سفر کٹھن ہو مشکل ہو حرج اور مشقت اور تکلیف میں آدمی پڑھ سکتا ہے تو ایسے مسافر کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ آدمی روزہ کو چھوڑ دے اور اللہ تعالی کی رخصتوں سے فائدہ اٹھائے اور اسی حکمت کے تحت یہ رخصتیں دی گئی ہیں اس کی بنیاد پر ان آسانیوں سے وہ آدمی فائدہ اٹھائے اور لوگوں کے حالات وسائل سفر کی بنیاد پر اس آدمی کو یہ رخصت حاصل ہوتی ہے یہ بات شریعت میں پسندیدہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی رخصتوں پر عمل کرے جیسا کہ اس آیت کے عموم سے یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ سختی برپنا نہیں چاہتا اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانیوں کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ بن عمر علیہ السلامی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اعصومو فی السفر اللہ کے نبی کیا میں سفر میں روزہ رکھوں وکانا کسیر السیام بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہو تو روزہ رکھو یعنی اگر مشکت اور حرج نہیں ہے بہت زیادہ تو تم روزہ رکھ لو اور اگر تکلیف اور مشکت ہے تو تم چاہو تو روزہ چھوڑ دو اور بعد کے دنوں میں قضاء دو تو سفر میں مشکت کے باوجود روزہ رکھنا پسندیدہ عمل نہیں ہے شریعت نے یہ پسند نہیں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو معلوم ہوا کہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے قرآن الغمیم کے پاس روزہ توڑ دیا اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ابھی بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اولائق الاوساط اولائق الاوساط یہ نافرمان لوگ ہیں تو محترم ناظرین اکرام ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بنے رہیے بہت ساری اہم ترین مسائل اور بنیادی باتیں انشاءاللہ والعزیز اگلے اپسوڈ کے اندر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوہ رامدان اوہ رامدان رامدان رامدان